ویواد تو پہلے سے ہی چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس بل کی وجہ سے مزید ویواد بڑھ لیں کی کوئی کمی تو نہیں ہوگی اس کی وجہ سے تو بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی ویواد کا خطرہ ہے یہ ہماری سرکار نہیں سمجھ رہی پاکستان کے ساتھ جہاں تک میں کہوں گا کہ ان کو مائنورٹیز کا آج بڑا خیال ہے تو ان کو ہندو مائنورٹیز کا ساتھ انصاف کرنا چاہیے تھا تو آج نوبتی یہ نہ آتی ہے صرف بھٹنا گھٹی اس گھٹنا کے بعد دیش دنیا پورے کیمبریج اور اپسپور تک پہنچ گیا دیکھیں یہ سمجھ لیجے کہ اس سیٹیزنشپ بیلٹ کی وجہ سے پورے دنیا میں بھارت کی زبردست بدنامی ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ کانسٹیوشن کے خلاف کام ہو رہا ہے جو ہمارے دیش کا آئین ہے جو ہمارے دیش کا سمیدھان ہے اس کے اندر مذہب کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ ہندوستانیوں کے لیے کوئی بھیدباؤ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر وہ قانون غیر ملکیوں کے لیے بنایا جائے گا اس میں بھی آپ مذہب کو کسی کو چھوڑ کے کسی کو رکھ کے ایسا بھیدباؤ نہیں کر سکتے تو یہ کانسٹیوشنل ہی غلط ہے اصولی طور پر یہ بات بلکل غلط ہے اور اس کا احساس آج ساری دنیا میں کیا جا رہا ہے اور اس لیے ویروت پردشن ہو رہا ہے دیکھئے پندرہ سولہ پارٹیاں آج راشتپتی بھون میں ان کے لیڈرز سونیا جی کی اکواہی میں گئے تھے باہر نکلنے کے بعد سونیا جی نے بلکل صاف طور پر کہا کہ یہاں عام آدمی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا آپ نے دیکھا نظارہ جامعہ کے اندر دیکھا اب تک اور جگہوں پر بھی ہوا جینیو کے سٹوڈنٹس نے بھی کیا دلی یونیورسٹی کے بھی سٹوڈنٹس نے کیا لیکن جامعہ میں جس طرح سے ہوا اور جس طرح سے کچھ میڈیا کے لوگ اس کو کور کر رہے ہیں جس طرح سے دکھا رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جامعہ پر یہ مہربانی کیوں ہے یہ مہربانی جو کی آ رہی ہے ڈانڈے اور لاتھیوں کی شکل میں اسٹوڈنٹس کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے اس کی ویڈیوز بائل ہوئی ہیں الزام یہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بسوں میں آگ لگائی اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے شرپسد اناثر جن کی بعد میں آپ فیس بک وغیرہ سے تصویریں نکالی گئی ہیں اور جو کچھ دوسری آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پولیس کی جیکٹ پین کر کے وہاں پر شامل تھے اور اس میں صرف مردی نہیں ہے ایک لڑکی کا بھی نام آیا ہے تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی سازش ہے باقاعدہ ایک وشیش طبقے کو نشانہ بنایا جائے اور اسی کے خلاف آج پورے دیش کے اندر ماحول بنا ہوا ہے دیکھئے نارتیس کے اندر آپ نے دیکھا کتنی بری طرح سے نارتیس جل رہا ہے اور آج سارے دیش کے اندر آگ لگی ہے بیہار کے اندر اور جہاں تک کہ جن لوگوں نے اس بل کو سپورٹ کیا اے جی پی آسام گن پریشت اور اب اے آئی ڈی ایم کے یہ لوگوں نے بل کے سپورٹ میں ووٹ کیا اور اب اے ڈی ایم کے کہہ رہا ہے کہ تعمیلوں کو جو ہے ان کو بھی شہریت ملنے چاہیے اسی طرح سے اے جی پی نے بھی اب اس کی مخالفت شروع کر دی ہے جس بل کو سپورٹ کیا آج مخالفت شروع کر دی ہے سولہ سترہ پارٹیوں کا کھلا ہوا آج راشپتی بھون میں جا کر کے پریزیڈنٹ سے ملنا اس بات کا مظاہرہ ہے کہ دیش میں ایک بڑی آواز جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھ رہی ہے جگہ جگہ سے اور سرکار کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کے قانون کر کے وہ اپنے پیروں پر کھلاڑی مال رہی ہے سر آخری سوال ملتری ادھا اور ٹھاکرینے جامعے کے چھاتروں پر جس طرح سے حملہ ہوا اس کو کہہ رہی ہے جادیہ والے باپ کے گھٹنا کے طرح ہی لگ رہا ہے دیکھئے آج شف سینہ کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ غلط پارٹی ہے اور اس کی نظر میں کسی بھی شہری کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں تک کہ نوجوان جو اس دیش کا بھوشے ہیں جو یونیورسٹریز اور کالیجز میں پڑھتے ہیں ان کے اوپر جس طرح کا لاتھی چارج ہوا ہے جس طرح کی ویڈیو وائرلز ہوئی ہیں اس سے کو دیکھ کر تو یہی بیان دیا جائے گا اور جو انہوں نے دیا ہے